عدیل بڑائش نے ہمیں جوائن کر لی ہے عدیل غیر مشروط معافی اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنا یہ سمپلی ایک ایسا راستہ تھا جس سے خان سب نکل سکتے تھے اس معاملے سے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اپنے جواب میں اس کا مطلب معاملہ مزید طول پکڑتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں عدالت نے آج یہ چیز واضح کر دی ہے کہ یہ توہین عدالت کی یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کریمنل توہین عدالت میں آتا ہے یہ جوڈیشل توہین عدالت نہیں ہے جو جوڈیشل توہین عدالت ہوتی ہے اس میں عدالت کو سکینڈلائز کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں جناب جسٹس اترمندولا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اس میں توجیحات پیش نہیں کی جا سکتی اس میں ہمارے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بائنڈنگ ہے تو اس میں آپ نے اس کو کریمنل توہین عدالت کے طور پر ڈیل کرتے ہوئے جواب دینا ہے تو ابھی تک جو عدالت کی اوبزرویشن سامنے آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو گزشتہ روز جمع کرایا گیا جواب ہے عدالت اس سے مطمئن نظر نہیں آتی اور اس میں عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کیٹیگریز ہیں اس میں ایک تلال چودری کیس ہے اس میں دانیال عزیز کیس ہے اس میں ایک فردوس آشی قوان کیس ہے اور یہ جو یہ معاملہ ہے دیگر معاملات میں کیا تھا کہ عدالت کو سکینڈلائز کیا گیا تھا اس معاملے میں یہ ہے جو کہ توہین عدالت جو آرڈیننس ہے دوہزار تین کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کریمنل جو توہین عدالت ہوتی ہے کانٹیمٹ آف کورٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایڈمنسٹریشن ہاف جسٹس ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس میں عدالت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی مارجن اس میں کم ہے سپریم کورٹ کے اس میں فیصلے موجود ہیں تو اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا تو یعنی جو گزشتہ روز جواب جمع کرایا گیا تھا عدالت اس جواب سے مطمئن نظر نہیں آ رہی تو عدیل اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو دانیال عزیز اور تلال چہدری کے کیسز تھے یہ معاملہ ان سے زیادہ سنگین ہے اور اگر زیادہ سنگین ہے تو سزا بھی ان سے زیادہ سنگین ہوگی جی اس میں عدالت نے کہا ہے کہ دانیال عزیز اور تلال چہدری جو کیس ہیں وہ کرمنل کنٹیمٹ آف کوٹ نہیں تھے اور اس کے باوجود دیکھیں کہ اس میں سزا ہوئی تھی اور اس میں عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ کیسز سے زیادہ حساس ہے جب یہ کیسز سے زیادہ حساس ہے تو ظاہر ہے اس میں عدالت کے پاس اس میں حدود جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حدود کہتی ہے کہ یہ کنٹیمنور اور عدالت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں عدالت اپنی مجبوری بھی بتا رہی ہے وہ مجبوری کیا ہے وہ مجبوری یہ ہے کہ ایک تو یہ عدلیہ پر اٹیک کیا گیا ایڈنسٹریشن آف جسٹس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی دوسرا عدالت یہ بتا رہی ہے اپنی مجبوری کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالتی نظیریں موجود ہیں عدالتی پریسیڈنٹس موجود ہیں اس لیے ہمارے پاس بھی اس میں زیادہ مارجن موجود نہیں ہے اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کریمینل توہین یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کریمینل توہین میں آپ کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آزادی اظہار کے جو حق ہے اس کے محافظ ہیں لیکن اشتیاء لنگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن عدالت کے رماق سے اس وقت تاثر کیا قائم ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے کیسز دیکھیں دانیال اور تلال کم اس میں نا اہلی جرمانہ قید یہ تین قسم کے سزائیں تھیں کریمینل کنڈیم میں سزا کس قسم کی ہو سکتی ہے دیکھیں کانٹیمٹ کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ تو چھ مہینے قید ہے یہاں سزا میٹر نہیں کر رہی سزا سے زیادہ یہاں پر اس کے کانسیکوینسز میٹر کر رہے ہیں وہ کانسیکوینسز کیا ہیں دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ روسترم پر تھے موجود اور جب ہم کمرہ عدالت میں اس کو ریپورٹ کر رہے تھے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب کہا گیا نا کہ تل در آئیزن آف دی کورٹ یعنی عدالت برخاص ہونے تک آپ کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور اس وقت واقعی انہوں نے اس کو اپنی فتح سمجھا کہ سویس آتھورٹیز کو خات بھی نہیں لکھا اور جیل بھی نہیں جانا پڑا اور وہ پرائیم منسٹر کے عہدے پر بھی موجود تھے لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں جب یہ معاملہ دوبارہ افتخار محمد چودری صاحب کی عدالت میں آیا تو تین رکنی بینچ نے جب اس کی سماعت کی تو یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی جھنڈے والی گاڑی میں بحثیت پرائیم منسٹر آئے تھے لیکن انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو اس وقت ان کی گاڑی سے جھنڈا اتر چکا تھا پانچ سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اسی طرح تلال چودری کیس میں بھی دانیال عزیز کیس میں بھی دیگر کیسز میں بھی اس میں تو سکسٹی تھری کا اطلاق ہو جاتا ہے جب اس میں عدالت کی جانب سے یہ ایک سیکنڈ کی سزا بھی دے دی جائے تو یوسف رضا گیلانی اس وقت چند سیکنڈ کے لیے ان کو وہ تیس سیکنڈ بھی نہیں ہوں گے جب عدالت برخواست ہونے میں وقت لگا تھا لیکن یہاں پر معاملہ چھ مہینے قید کا یا جرمانہ یا دونوں کا نہیں ہے یہاں پر معاملہ سیاسی کریئر کا ہے اور اس سیاسی کریئر کے حوالے سے عدالت انہیں اشاروں قنائوں میں اس کی سنگینی سے متعلق بتا رہی ہے لیکن ایسے خدشات کا اظہار تو خان صاحب بارہاق میں جلسوں میں کر چکے ہیں کہ انہیں ٹیکنیکل نوک آؤٹ کیا جا سکتا ہے